اسلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میری ویڈیو دومسٹے والٹ سے ریلیٹڈ ہے دومسٹے والٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کی تجوری یا پھر خفیہ کمرہ پر اس کے نام سے ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اس میں انسانوں یا پھر آمال کو نہیں چھپایا جا رہا جو کہ قیامت کے دن کھولے جائیں گے یہ والٹ ہمیں دنیا کی روشنی سے بلکل ہٹ کر سنسان ایسے علاقے میں جہاں پر صرف دور تک برفی برف نظر آتی ہے اور تھنڈ اتنی ہے کہ کوئی زیرو پر نہیں مار سکتی آپ کو اس جگہ پر ایک بڑی سی تجوری یا پھر ایک خفیہ کمرہ ملے گا یہ والٹ نوروے اور نورت پول یعنی آرٹک ریجن کے بیچ میں ایک جزیرے پر واقع ہے اور اس جزیرے کا نام سپٹس برجن ہے اس بڑی سی تجوری میں مستقبل کے انسانوں کی بقا کا سامان جمع کیا جا رہا ہے جو کہ کوئی کوئیلہ، تیل یا پھر کوئی قیمتی مادنیات نہیں ہیں بلکہ یہ بیج ہیں اس لیے دومسٹے والٹ کا دوسرا نام گلوبل سیڈ والٹ یا پھر سیڈ بینک بھی ہے یہاں پر کڑوڑوں کی تعداد میں براؤن رنگ کے بیجوں کو جو کہ کئی ہزار اقسام کے ہیں اور ان کو مختلف ممالک سے منگوا کر جمع کیا جا رہا ہے یہ تجوری سپٹس برجن میں ہے اور یہ علاقہ سیلوہ بارٹ کے جزائر کا حصہ ہے یہ ایک بڑا سا ڈبا نمہ کمرہ ہے جو کہ بیجوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر تشکیل دیا گیا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ بیج ہیں جو کہ ہر قسم اور نسل کے ہیں برین لین آف جو کہ کراپ رسٹ کا کارڈینیٹر ہے اور اس والٹ کو منیج بھی کرتا ہے اس کا ماننا ہے کہ اس تجوری میں تقریباً تیرہ ہزار سالوں کی ذریع تاریخ محفوظ ہے اس پونجی کو دومسٹے والٹ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا چھپا ہے مثال کے طور پر اگر فیوچر میں کوئی جنگ ہو گئی یا پھر کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی جس نے پوری دنیا کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا یا پھر نیوکلئر وار ہو گئی تو پھر انسان کیا کریں گے اس لیے ماہرین نے اس والٹ کی تشکیل دی ہے کیونکہ اگر انہوں نے پودوں کو سٹور کیا تو اس کے لیے نے کافی زیادہ جگہ چاہیے پھر پودوں کی نشون اما کے لیے سردی گرمی بھی دیکھنی پڑے گی کیونکہ کچھ پودے سردیوں میں اکتے ہیں جبکہ کچھ پودے گرمیوں میں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر پودے کا اپنے ایک لائف سپین ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو سب نے یہی نتیجہ نکالا کہ پودوں کو محفوظ کرنے کے بجائے کیوں نہ بیجوں کو محفوظ کیا جائے اور وہ بھی زیادہ تعداد میں یہ ہم نے اکثر موویز میں تو دیکھا ہوگا لیکن یہ ریالٹی میں ہو رہا ہے کہ اگر کچھ ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو انسانوں کے پاس کوئی بیک اپ پلین تو ہو جس پلین کی وجہ سے وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہو اس طرح کے سیڈ بینکس آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے ان سیڈ بینکس کی تقریباً تعداد ایک ہزار سات سو ہے جہاں پر بیجوں کو محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ ہر قسم کے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ کونسپ یعنی بیجوں کو محفوظ کرنے کا کونسپ انیس سو اسی میں پہلی دفعہ وجود میں آیا کروپ ٹرسٹ کے فارمر ایگزیکیوٹیو ڈیریکٹر کیری فلاور نے اس کا آئیڈیا دیا تھا لیکن صرف یہ خیال ہی رہا ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ جگہوں پر انہوں نے سیڈز کو محفوظ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن اس کو اصل میں جو امنی جامعہ پہنایا گیا وہ دو ہزار ایک میں دیا گیا جب یو این نے انٹرنیشنل سیڈ ٹریٹی پہ بات چیت کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی اور اس کی فنڈنگ کے لیے نورویجن گورنمنٹ تیار ہو گئی اور یہ تیپ آیا کہ اس کو کروپ ٹرسٹ کی پارٹنرشپ کے ساتھ چلایا جائے گا اگر دیکھا جائے تو اس وال کی اوپننگ 26 فیبری 2008 میں ہوئی تھی حالانکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پہلا بیچ جو آیا تھا وہ جنوری 2008 میں آیا تھا 2018 میں اس وال کے دس سال پورے ہونے پر پوری دنیا سے تقریباً ستر ہزار سیمپلز مختلف سیڈز کے لائے گئے 2019 میں جب پینڈیمک سٹارٹ ہوئی تو اس وال پہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا کیونکہ یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پرمنٹ سٹاف نہیں ہوتا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ